مرینٹ سائے مائنیم اس روتھا روتھا جلیسیز مائنیم فائنلی یہاں پر اپگریڈ کا ریزلٹ آ چکا ہے آج بیچ ساگرستے اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ میرا کونسا کالیج اپگریڈ ہوا نہیں ہوا یا مجھے وہی ملا لیکن وات نیکس اب کرنا کیا ہے اور آپ کی پروفائل میں آپ کی رینگ پر جو آپ کو کالیجز ملا ہے کیا وہ صحیح ہے نہیں وہ بھی کیسے بتا کر سکتے ہیں تمام چیزوں پر بات کریں گے چلیے شروع کریں تو فائنلی یہاں پر ریزلٹ تو آ چکا ہے لیکن وات نیکس ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے رائٹ سو اپگریڈ کے بعد دیکھو کہیں نہ کہیں یہ ابھی پہلا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہو چکا ہے مطلب اگر آپ نے اپگریڈ کا ریزلٹ جو کہ آج آیا ہے بیس اگست کو اور تیس اگست تک آپ کو ایک طرح سے لیمٹ دی گئی ہے کہ آپ کو اس پر ایکسن لینا ہے کس پر آپ کی ریزلٹ پر اگر آپ کو کوئی کالیجز ملا ہے تو آپ کو اس پر ایکسن لینا پڑے گا اگر آپ نے اس میں ایڈمیسن نہیں لیا تو وہ سیٹ آٹومیٹک کینسل ہو جائے گی مطلب بعد میں آپ کلیم نہیں کر پائیں گے آپ کے پاس موقع صرف تیس تاریخ تک ہے اگر آپ کو اپگریڈ میں لینا ہے تو آپ کو تیس تاریخ تک اس کالیج میں کس کالیج میں جو آپ کا سو ہو رہا ہے الارٹمنٹ میں اس کالیجز میں اس سٹی میں جانا پڑے گا اور وہاں پر فیض سبمیٹ کر کے آپ کو سیٹ ایکسپٹ کرنی پڑے گی بعد میں آپ انٹرنل برانچ چینج کے لیے سیکنڈ راؤن کے بعد جو ہوتا ہے اس میں جا سکتے ہیں باقی رائٹ اگر آپ کو نہیں بھی جانا ہے تو آپ کی وہ برانچ وہ کالیج آپ کا ایڈمیسن اس میں ہو چکا ہے یہ رہی پہلی پروسس دوسری پروسس یہاں پر کیا کرنا ہے کہ بچے اپگریڈ کے بعد جو بھی ریزلٹ آیا ہو اس میں ڈراؤپ بھی لے سکتے ہیں مطلب اگر پسند نہیں آ رہا ہو کالیج اور برانچ تو آپ بالکل نشچنت ہو کر رائٹ آپ اس کو ڈراؤپ کر سکتے ہیں اس کا ایسا کوئی چارجز نہیں ہے ایسا کوچھ نہیں ہے کہ آپ کانسلنگ سے باہر ہو جاؤگے آپ فرس راؤنڈ سے باہر ہو جاؤگے آپ اپگریڈ کے ریزلٹ سے باہر ہو جاؤگے مطلب جو کالیجز آپ کو ملا ہے اپگریڈ میں جو بھی برانچ ملی آپ صرف اس سے باہر ہوگے سیکنڈ راؤنڈ سے باہر نہیں ہوگے سیکنڈ راؤنڈ میں آپ فرسے نئی طریقے سے چوائس فلنگ کر سکتے ہیں نئی طریقے سے جا سکتے ہیں جس میں آپ کا کوئی بھی نقصان ڈرابیک نہیں ہے بس make sure this thing کہ آپ تب ہی کریے کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں کٹ اپ جو ہے تھوڑا نیچے جا رہا ہوتا ہے سو یہ چیز ذہن میں ضرور دھیان میں رکھنا ہے اب یہاں پر اسی طرح کے کئی بچوں کی سوال بھی ہوں گے کس کو لے کر اپگریڈ کو لے کر کہ بھئیہ میری پروفائل میں جو بھی مجھے ملا ہے کیا میں اس کو اپگریڈ کروں یا نہیں اپگریڈ میں کالیجز لوں یا سیکنڈ راؤنڈ پہ جاؤں تو یہ جو سوال ہے یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اس کی چوائس فلنگ بھی بیری کرتی ہے اس کی کیٹیگری بھی بیری کرتی ہے تو دو چیزیں ہم نے یہاں پر دی گئی ہیں سوال کے لیے آپ واتسپ کر سکتے ہو آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے نائن ٹیپل ون فائیب ڈبل زیرو ٹیپل ٹو رائٹ یہ والا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں اب مجھے کوئی کالیجز نہیں ملا ہے میں نے کر کے دیکھ لیا ہے اب میں ایک ڈیڈی کیٹڈ پرسن چاہتا ہوں یا میں آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی کاؤنسلنگ کروں چوائس فلنگ کروں آپ کو کالیجز دلاؤں گارانٹیڈ پروگرام بھی آپ لے سکتے ہو تو اس کے لیے کال بھی کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فور ڈبل زیرو ٹپل ٹو واتسپ کے لیے فائیب ڈبل زیرو ٹپل ٹو بیسیکلی یہ پیٹ کاؤنسلنگ کے لیے ہی آپ کریے کیونکہ اس میں کاؤنسلر ہوں گے اور وہ پیٹ کاؤنسلنگ والے ہوں گے باقی چیزیں تو میں آپ کو لائف سائب میں بتا ہی رہا ہوں ساری چیزیں آپ کو یہاں پر آپ دیکھ کر ویڈیو بھی سمجھ سکتے ہیں ٹول بھی ہم نے دے رکھے جس میں آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں پرٹیکلر وہ کالیج آپ کو مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ گھر بیٹھے جیسے کئی لوگوں کا کانٹیک نہیں ہو پا رہا ہے تو سٹوڈینٹ خبری ڈاٹ کام ٹائپ کریے جیسی آپ یہاں پر جائیں گے سٹوڈینٹ خبری ڈاٹ کام پر یہاں پر پائٹیکلر آپ کو مل جائے گا کیا انجینئرنگ میڈیکل تو انجینئرنگ میں جانا ہے چوائس فلنگ ٹول میں جانا ہے اور یہاں پر ہمیں ایم پی ڈی ٹی ٹول مطلعہ ایم پی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے نا تو اس کو ہم یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسی ہم یہاں پر جاتے ہیں رینگ سینگ اپنی ڈالتے ہیں مالی جی ہم نے رینگ ڈالی ایک لاکھ ایک ہزار بیس جو بھی آپ کی رینگ ہے یہ دو سو رائٹ سو یہ ہم نے اپنی رینگ ڈال دی کیٹگری ہم نے یہاں پر ڈال دی اور راؤنڈ ڈال دیا ہے سیکنڈ اب سیکنڈ راؤنڈ میں ہم نے سیلیکٹ کر لیا مجھے سیکنڈ راؤنڈ میں کیا کیا مل پائے گا یہ میں یہاں سے چوائس فیلنگ کر کے ازیل ہی دیکھ سکتا ہوں یہ مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے گا سو دیکھتے ہیں چلیے کیا کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے اب اس میں ریڈ وہ کلر آ جائیں گے جو آپ کو نہیں مل رہے ہوں گے یلو وہ آ جائیں گے جس کے ملنے کے چانسز ہیں وہ گرین مطلب آپ کو مل رہا ہے مطلب مجھے یہاں پر اس چوائس فیلنگ سے یا میری جو چوائس ہے سیکنڈ راؤنڈ میں مجھے جوالپور انجینئرنگ کاللیجز کا سی ایس مل لے کے چانسز ہیں رائٹ ایکس وائی زیڈ تو یہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہو اور پھر اس کے ایکارڈنگ آپ ایکسن لے سکتے ہو ایک ڈیسیجن لے سکتے ہو یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ پچھلے سال بھی اس کا کیا کٹ آف ہے یہ بھی آپ کو بتا دے گا سو اگین ساری چیزیں آئے ہوپ سمجھ میں آئے گئی ہوں گی تو جاؤ جلی سے جا کے ریزلٹ چیک کرو اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو اکسا thank you very much thanks a lot i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe